نیشنل نیوز کے ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو دس آیات ایسی بتائیں گے جو ہر مسیحی کو یاد ہونی چاہیے جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے مگر خدا کی بخشش ہمارے خداون مسیح یسو میں ہمیشہ کی زندگی ہے اس لیے کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور کوئی شخص تجھ پر حملہ کر کے ضرر نہ پہنچا سکے گا کیونکہ اس شہر میں میرے بہت سے لوگ ہیں اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں گی خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا خداون میرا چپان ہے مجھے کمی نہ ہوگی سارے دل سے خداون پر توقل کر اور اپنے فہم پر تکیا نہ کر خداون میں Authentic کے سینے کے ساتھ خدا پر آپ جے خدا جلال خدا جلال